بڑے عرصے سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے مومنوں کے درمیان بہت سارے مسلمان بڑی تیزی سے اسلام چھوڑ رہے ہیں اس کے اوپر اکثر میں نے بات کی ہے آپ کو پہلے بھی دکھاتا رہا ہوں تو جنگ نے پاکستان کا سب سے بڑا اخبار وہی اخبار جس کو میں نے آپ کو دکھایا شروع میں کہ جنہوں نے اس مندر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اسی اخبار نے اپنی انگلیش کے چینل اپنی انگلیش ساری اپنی آن لائن ویب سائٹ پہ انہوں نے یہ خبر چھاپی آٹھ فروری کو کہ پورے مشک وستہ اور ایران میں نصف عبادی اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے یہ جنگ کہہ رہا ہے جب حارس سلطان کہتا ہے تب تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہیں تو یہ اس کے اوپر میں آپ کو پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ڈچ یونیورسٹی نے پورے بڑی ڈیٹیل سٹڈی کی تھی پچاس ہزار ایرانیوں کے ساتھ انہوں نے سروے میں شامل کیا تھا جس کے مطابق اٹھتر فیصد جو ایرانی ہیں وہ خدا پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن چھبیس فیصد جو ہیں امام مہدی پہ یقین رکھتے ہیں جو شیع ایرانیوں کا سب سے بڑا ماننا ہے تو وہ یعنی سپرچول قسم کے ہیں اس میں سے نو فیصد جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں اور بائیس فیصد ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کسی مذہب سے تعلق نہیں یعنی بائیس نو کتنا ہوا اکتیس فیصد لوگ جو ہیں ایتھیس یا ایگناسٹک ہیں ایران میں اکتیس اکتیس فیصد ایوین آسٹریلیا میں بھی میرا خلال باتیس یا تیتیس فیصد ایتھیسٹ ہیں ایتھیس ایگناسٹکس ایران میں اکتیس فیصد اچھا صرف ایران میں نہیں یہ دیکھیں یہ بی بی سی کا سروے بڑا مشہور تونیزیا میں تیس تونیزیا میں اکتیس فیصد کے قریب لوگ مذہب مذہبی نہیں ہے مذہب چھوڑ چکے ہیں مذہب سے دور ہو چکے ہیں لیبیا میں پچیس فیصد ایلجیریا میں پندرہ فیصد لبنان میں تنا فرق نہیں رہا لبنان میں ابھی بھی تیرہ فیصد نہیں مروکو میں بارہ فیصد ایجیپٹ میں دس فیصد سڈان میں دس فیصد فلسطین میں آٹھ فیصد اور ایون کہ یمن میں بھی پانچ فیصد کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مذہب مذہب پہ نہیں مانتے تو یہ جنگ نے اس کے اوپر خبر چھایا کی بڑی مزے کی کسی نے مجھے یہ خیر میں کنفرم نہیں کر سکا کہ جو ہارڈ پیپر ہے جو اصل فیزیکل پیپر ہے اس پہ بھی انہوں نے خبر چھاپی کی نہیں چھاپی لیکن یہ انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر چھاپی ہے مشہ کے وسطہ میں بہت کم ہی ایسے موضوعات ہیں جو اسلام کی طرح بہت نازک معاملات گردانے جاتے ہیں سرکاری طور پر عرب ریاستوں میں اکثریت مسلم آبادی کی ہی ہے اس کی شرح مختلف ہے جیسے لبنان میں ساٹھ فیصد جبکہ اردن اور سعودی عرب میں قریبا سو فیصد کیونکہ ان ممالک کے مذہبی ادارے حکومتی اداروں کے طور پر بھی کام کرتے ہیں حکومت مذہب میں بطور ایک ادارہ اصلاحات کے مطابق مطالبات سے مختلف طریقوں سے نبٹ رہی ہے تو حکومتیں جو ہیں نبٹنے کی کوششیں کہہ رہے ہیں اور ابھی یہ ڈنڈے مانیں گے لیکن ہونا ایسے کہ اتنا سارے ملہدین آ جانے ہیں اب یہ بھونگیاں نہیں چلنے ہیں اڑن گھوڑے اللہ گارش پانی پہ گیز کو نہ سمجھنا گیز قدرتی طور پر نیچرل ہے وہ بنے ہی ایسے ہیں تو ان کو کیوں یہ تو ایسے ہے کہ آپ کو میں بیماری دوں اور آپ کو پھر کہوں کہ ٹھیک رہو صحت یاب رہو آپ کے اندر بندہ کوئی کینسر ڈال دے ترہ ترہ کے وائرسز ڈال دے اور کہے کہ میں تمہاں حکم دیتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ یہ اللہ میہاں کی عجیب قسم کی لوجک ہے کہ بنایا کسی کو گے ہے اور پھر کہا کہ نہیں تم نے گے نہیں ہونا تو یہ بھونگیاں چلنے نہیں ہے اسی لئے ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں ٹھیک بھگئے ٹھیک بھیک بھیک ہو